غزب کی مثال جو ہے وہ امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بمنزلہ کتے کے ہے اس کو سکھایا اور سوارا ہے اب یہ کتہ جو آپ کا محافظ ہے لیکن اس کے اندر جب تک اعتدال نہیں ہوگا تو وہ کتہ آپ کے لئے محافظ نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر رکھوالی کرنے والا کتہ ہر آنے والے پر بھونکنے لگے اپنے پر بھی بھونکنے لگے پرائے پر بھی بھونکنے لگے تو کہتے ہیں کہ یہ بابلہ ہو گیا یہ کام کا نہیں ہے تو انسان کا جو غصہ ہی جو اس کا محافظ ہے یہ غصہ پر ہر جگہ نہیں ہوتا ہر ایک پر غصہ اپنے پر بھی غصہ پرائے پر بھی غصہ دوست پر بھی غصہ دشمن پر بھی غصہ اس آدمی کو لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل آدمی اس سے بات ہی نہ کرو کہہ رہے ہر ایک کے اوپر چڑھ دورتا ہے تو گوہ ہے کہ چونکہ عدل اور اعتدال نہیں ہیں تو غزب کے اندر جب اعتدال رہتا تو انسان کے لئے نافع ہے انسان اپنی مادی جو چیزوں کا تحفظ کرتا ہے نفس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تبیت شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جب شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جب دشمن سمجھتا ہے تو اس کے اندر کی قوت غزبیہ اوبرتی ہے اس قوت غزبیہ کرتی ہے میں شیطان کو دفع کرتا ہے